ملالا یوسف زائی نے سواد کے متاثرہ علاقوں میں بچیوں کی تعلیم کے لیے اس وقت ایک اہم مرکزی کردار ادا کیا جب طالبان سینکڑو سکول تباہ کر چکے تھے دہشت کردی کے ان کاروائیوں کے دوران ملالا ڈائری میں تمام روداد لکھتی رہی جس نے بعد میں بی بی سی کے ذریعے عالمی شہرت حاصل کی سواد میں بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور خدمات کے اعتراف میں گورمنٹ آف ہالنڈ نے منگورہ سے تعلق رکھنے والی ملالا کو انٹرنیشنل چلرن پیس پرائز کے لیے نومنیٹ کیا جبکہ وزیر آزم جناب یوسف رزا گلانی نے ملالا کے حوصلوں کو دیکھتے ہوئے نیشنل پیس آوارڈ دیا ملالا یوسف زائی کی انتھک محنت اور ناقابل یقین کارکردگی کے باعث بین الاقبامی سطح پر بھی انہیں سراہا گیا اور ملالا ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک دارے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ملالا یوسف زائی کے والد کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملالا کا نام افغانستان کی ایک عظیم خاتون کے نام پر رکھا ہے جنہوں نے اپنی شائری کے ذریعے اپنی قوم میں ایک نئی روح پھونکی تھی وہ آج ملالا کو صرف اپنی نہیں بلکہ پوری قوم کی بیٹی کہتے ہیں ملالا یوسف زائی مستقبل میں بڑی سیاستدان بنے گی کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ ہمارے ملک کو کمیٹڈ اور محنت کش لوگوں کی ضرورت ہے حوصلے کا پیغام مرتے دم تک میرا عظمی ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں ایک ایسا معاشرہ میں چاہتی ہوں جس میں سب لوگ امن سے رہتے ہو جس میں بچے تعلیمیافتہ ہو اور خاص طور پر بچیا کیونکہ جب بچیا تعلیمیافتہ ہوتی ہے تو پورا معاشرہ تعلیمیافتہ بن جاتا ہے موسیقی